انٹرنیٹ پر رمضان کے مبارک مہینے میں بھی آپ کو ایسے ایسے مزا سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد نہ صرف انسان اپنے غموں کو کم کر سکتا ہے بلکہ یہ کہنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے انٹرنیٹ کی اس دنیا میں مشہور ہونے کے لیے جہاں عام آدمی عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے وہیں ہمارے مولوی حضرات بھی کسی سے پیچھے نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان مولوی حضرات کی مزایا ویڈیوز دکھائیں گے کہ جن کو دیکھنے کے بعد آپ کہیں گے بھائی مزایا پہلی ویڈیو میں آپ کو ملواتے ہیں اس خسیلے نوجوان سے جو کہہ رہے ہیں کہ سہری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اٹھو اور روزہ رکھو ہم تمہارے باپ کے نوکر تھوڑی ہیں کہ آپ کو بار بار جگائیں سہری کا وقت ہو چکا ہے تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہے جو بار بار جگائیں گے ورنہ اجانتے دیں گے جب آپ کی مسجد کے لاؤڈ سپیکر کا سیرن خراب ہو جائے تو آپ کیا کریں گے اس نوجوان سے ہی سیکھ لیں جو سیرن خراب ہونے کی وجہ سے خود ہی سیرن کی آواز نکال کر لوگوں کو جگہ رہا ہے سہری کا ٹائم ختم ہو چکے سہری کا ٹائم ختم ہو چکے موسیقی موسیقی کہا جاتا ہے کہ مولوی حضرات کھانے کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں اور رمضان میں تو ان کی موجیں ہی لگ جاتی ہیں ان مولوی صاحب کی خوشی بھی قابل دید ہے رمضان قیامت پر یہ صاحب کافی خوش دکھائی دیتے ہیں رمضان قیامت پر لوگوں کو مبارک بات دینے کا یہ منفرت انداز آپ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں نیل بنیل سجائے نہ دھوکے کپڑے پاکے خشبول آکے تیرے عیشہ پڑھنی ترامیاں پڑھنیاں چان نظر آ گیا ہے برسالہ مہینہ ہو گیا مبارکہ 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 کیا نظر آ گیا مبارکہ رمضان المبارک آ گیا مبارکہ پیش خدمت ہے دنیا کا سب سے تیز ترین تراوی پڑھانے والا مولوی اسلام میں نماز کو خشو و خضو سے پڑھنے کا حکم اگر ان صاحب نے نہ صرف نماز کا مزاک اڑایا ہے بلکہ اتنی تیزی سے نماز پڑھا رہا ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ان کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے روزہ رکھنے کے لئے جب آپ جاگتے ہیں تو آپ کو صرف یہی فکر لاحق ہوتی ہے کہ کہیں سہری کا ٹائم نہ گزر جائے مگر یہ صاحب تو باقیدہ آپ کو وارننگ دے رہے ہیں کہ سہری کر لو ورنہ اتنے منٹ بعد میں سہرن بجا دوں گا پھر آپ مجھ سے گلہ نہ کرنا مجھ سے بنجا میٹ ہو گئے ہیں سہری تکیں ختم موڑی چون صرف ترہ میٹ باکی ہیں موڑ نا کے آئے گوکو وگا شدی میں کو اندستہ پہاں ترہ میٹ رہ گئے ہیں ایک خاپی لوگ میرے تیولا مہ نزی رہا ہے اللہ دے بندیو ترہ میٹ رہ گئے ہیں اللہ دے پیاریو ترہ میٹ رہ گئے ہیں جنہ پہ آگدارو ترہ میٹ رہ گئے ہیں میرے تگلہ نہ کریا ہے پھر گوکو نہ ہو گایا جب آپ ڈھول دیکھ کر ڈانس کرنے پر مجبور ہو جائیں تو ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملتا ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نوجوان سہری کے لیے جگانے والے ڈھولچی کو دیکھ کر ڈانس کرنا شروع ہو جاتے ہیں جیتی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ